موسیقی اچانک پیش آنے والی صورت حال نے مجھے چکرا دیا تھا فرار کی راہیں مسدود اور دشمن سر پر مسلط ظالموں نے اس بدردی سے پیٹا تھا کہ بدن کا روانہ ماں فریادی بن گیا خصوصا پسلیوں پر پڑھنے والی ضربات سے اٹھنے والی ٹیس ہیں تو جان نکالے دیتی تھیں لیکن سوائے صبر کے اور چارہ تھا ہی کیا مجھے وہ دھکے دیتے ہوئے آپ نے کیمپ کی طرف لے جا رہے تھے اور جیسے ہی میں چلتے چلتے لنگ راتا ایک زوردار لات ان میں سے کوئی نہ کوئی مجھے رسید کر دیتا تکلیف اور غصے کی ملی جولی کیفیت سے میرا خون کھولنے لگا تھا جی چاہتا تھا ان میں سے ایک آدھ کو تو مار ڈالوں خامخواہ جان سے ہاتھ ہی کیوں نہ توڑنے پڑے لیکن یہ سب کچھ جذبات کی حد تک ہی صحیح دکھائی دیتا تھا چیختہ چلانا میرے منصب کو زیب نہیں دیتا تھا لیکن مجھے خود کو ایک کٹھیا درجے کا جرائم پیشہ شخص ثابت کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہرحال ضروری تھا یہ میرے سبر کا امتحان کا بہترین وقت تھا اور مجھے خود ہی اپنا ممتہن بننا تھا میری ازمائش کی کڑی آگئی تھی اور اب یہ میری اداکارانہ صلاحیتوں پر ہی منصب تھا کہ میں ان لوگوں کو اپنے متعلق مزید سوچنے کا موقع دوں یا وہ مجھے معمولی سا جرائم پیشہ شخص ہی جانے گربو عذیت کی ایک لا متناہی سلسلے سے گزار کر بلاخر وہ موزی مجھے اپنے کماننگ افتر کے پاس لے آئے اس دوران میں پل بر کے لیے بھی اپنے فرائض سے غافل نہیں رہا تھا اور ہائے ہائے قبر کرنے کے ساتھ ساتھ میری نظریں مسلسل وہاں موجود اسلاجات پر لگی ہوئی تھی تمام جزیات میرے ذہن میں نقش ہوتی جا رہی تھی ابھی رات کے بمشکل بارہ بجے تھے خیریت گزری کے کماننگ افسر کو سوتے سے نہیں جگانا پڑا ورنہ وہ بھی اپنی نیند میں خلل پڑنے کا غصہ مجھ پر ہت نکالتا میرے بازو کھول دیے گئے تھے کون ہے یہ اس نے کڑکدار آواز میں میری بجائے ان موزیوں سے پوچھا جو مجھے یہاں تک کسڑتے ہوئے لائے تھے خیریت یہ گزری کہ وہ پنجابی تھا ورنہ اس سوال کی نوبت کافی تیر بعد آتی بجائے میرے سیادوں کی اس کا جواب میں نے دیا اور اپنی تمام طرح ادا کرانا صلاحی تیمبروے کار لاتے ہوئے گڑ گڑا کر اس کے پاؤں پکڑ دیے مہاراج جی دیا کرو مہاراج جی دیا کرو میں نے اس کے پاؤں سے لپتے ہوئے کھل کا گھیانہ شروع کر دیا سر یہ کھیتوں میں گوم رہا تھا ایک اولدار بولا اس کے ساتھ ہی مجھ سے برامت شدہ شراب کا بلیڈر انہوں نے سامنے رکھ دیا اوہ شٹ اپ یہ تمہارا کام ہے یہ پولیس کا اس نے انہیں انگریزی میں ڈانٹ پلانے کے علاوہ دو تین میذب گالیوں سے بھی نواز دیا اٹھو اٹھو کھڑے ہو جاؤ اس نے مجھے ٹھوکر مارے بغیر حکم دیا میں ڈرتا ڈرتا کھڑا ہوا چند لمحوں تک وہ مجھے گورتا رہا شاید وہ میری فیس ریڈنگ کر رہا تھا مگر اسے یہاں سوائے خوف گبرات اور بزدلی کے اور کیا مل سکتا تھا کیا نام ہے تمہارا اس نے مجھے نارمل لہجے میں پوچھا بھیکو مہاراج جی میں نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا کیا کام کرتے ہو اس نے میری رہائش اور گربار کے متعلق پوچھنے کے بعد کہا مائی باپ چھوٹا موٹا دھندہ کر لیتے ہیں میں نے بدستور ہاتھ جڑتے ہوئے کہا ایک بار پور نظر اس نے مجھ پر ڈالی اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا چند لمحوں تک سوچنے کے بعد اس نے اسی حوالدار کو حکم دیا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت پولیس کو سونپ آئے میری جیب سے نکلنے والے پیسے اس نے مجھے لوٹانے کا حکم دیا تھا اور بلیڈر بھی پولیس کے حوالے کرنے کو کہا گیا میں نے بتیرے ہاتھ جڑے الٹے جائیں کی کہ مجھے پولیس کے حوالے نہ کیا جائے لیکن اس نے میری کسی بات پر کان نہ دھرے اور حوالدار کو مجھے لے جانے کا حکم دیا حوالدار آہستگی سے میرا بازو پکڑ کر باہر لے آیا ایک بلا تو ٹل گئی تھی اب دوسری مصیبت کا سامنا تھا میں نے سکھ کا سانس لیا مجھے یہ تو اتمینان ہو چکا تھا کہ اب پولیس مجھے جاسوس نہیں سمجھے گی کیونکہ میں آرمی تفتیج بگت کر ان کے پاس آ رہا تھا یہاں تو جھوٹ بولنے سے جان بچ گئی تھی پولیس کو اپنی شناکت کیسے کرواؤں گا بابو جی کا اڈریس تو بتانے سے رہا یہ تھے وہ خیالات جو رہ رہ کر مجھے پریشان کر رہے تھے پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ پولیس کے چکر میں پڑھ کر پندرہ بیس دن اور ضائع ہو جاتے جبکہ یہ اطلاعات جو میں نے حاصل کی تھی اتنی اہم نویت کی تھی کہ ان کا فوراں محفوظ ہاتھوں میں پہنچنا ضروری تھا حقیقت تو یہ ہے کہ میرا جسم بھاگنے کے قابل رہ ہی نہیں گیا تھا لیکن بھاگنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا اگر پولیس کو ذرا سے بھی شک ہو جاتا کہ میں ڈاج کر رہا ہوں تو وہ میری اصلیت تک پہنچ سکتے تھے پھر یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی کہ بھارتی پولیس ہر نے ملزم کا استقبال کپڑے اتار کر کرتی ہے اور یہ صورت میری شناخت کرنے میں کسی قسم کے شبہ باقی نہ رہنے دیتی تھوڑی دیر بعد حوالدار ایک ڈرائیور کے ساتھ مجھے جیب میں تھانے کی طرف لے جا رہا تھا یہاں سے نزدیکی تھانہ سری ہر گوبند پورکہ ہی ہو سکتا تھا جو کم از کم پندرہ بیس کلومیٹر دور تھا اور رات کے پچھلے پیر اس لہلے ہاتی فستوں سے برپور علاقے میں پاگنے کے کئی مواقع مجھسر آ سکتے تھے حوالدار کو شاید میری بزدلی کا یقین ہو چکا تھا کیونکہ اس مرتبہ اس نے میرے ہاتھ میں ہی بانتے تھے اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اس نے مجھے اس قابل جانا ہی نہیں تھا کیونکہ جب سے گرفتار ہوا تھا میں مسلسل ہائے ہائے اور شما کرد و مہاراج جی کی کردان سنا رہا تھا میری جیب میں قریباً دائیسو روپے کیش موجود تھا جو اس نے مجھے واپس لٹا دیا تھا ڈرائیور تو غیر مسلح تھا لیکن حوالدار کے پاس ضرور آٹومیٹک ریفل تھی یہ الگ بات کہ وہ لوڈ نہیں تھی اور ہوتی بھی کیسے وہ کسی جاسوس یا فوجی پگوڑے کو نہیں ایک تھرڈ کلاس مجرم کو پولیس کے حوالے کرنے لے جا رہا تھا جیب ابھی کیمپ سے تھوڑے فاصلے پر ہی پہنچی تھی کہ ایک ترکیب سوچی حوالدار اور میں پچھلی سیٹ پر پیٹھے تھے جیب پر چھت نہیں تھی اور میدان نے جنگ میں استعمال ہونے والی جیبوں کی طرح یہ چاروں طرف سے کھلی تھی حوالدار نے سگرٹ سلگا لیا تھا وہ سگرٹ کے کچھ لگاتا کبھی کبھی مر کر دیکھ لیتا اور موہی موہ میں کچھ بڑھ بڑھا کر رہ جاتا میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر دو سو روپے نکال لیے اور اس کی طرف بڑھا دیے مہاراج جی اگر آپ نے ضرور ہی مجھے پولیس کے حوالے کرنا ہے تو یہ رکھ لیجئے کم از کم مجھے یہ اتمینان تو رہے گا کہ میری رقم سینہ کے کام آئی ہے پولیس تو فوراں میرے پیسے چھین لے گی یہ فکرہ میں نے جان بوجھ کر انچی آواز میں بولا تھا تاں کہ ڈرائیور بھی سن لے اس نے جیب چلاتے چلاتے پلٹ کر میری طرف دیکھا حوالدار شش و پنج میں پڑ گیا تھا رشوت دیتا ہے سالے اس نے مجھے ڈانٹ پلائی مہاراج جی رشوت دو سو روپے کی تو ہوتی نہیں میں نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا دو چار فکروں کے تبادلے کے بعد حوالدار بلکل ہی پگل گیا بھائی ہماری تمہاری کوئی دشمنی تو ہے نہیں میں تو تمہیں چھوڑ دیتا لیکن اب تو بات افسروں کے علم میں آ چکی ہے کوئی بات نہیں مہاراج جی کبھی ہمارے ڈیرے پر آئیے آپ کی اور سیوہ بھی کریں گے میں نے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیئے ڈریور اس اسنا میں مڑ مڑ کر ہماری طرف دیکھتا رہا رکھ لیجئے حوالدار صاحب بیچارے کا من خوش ہو جائے گا اس نے حوالدار کے تب بھوت میں آخری کیلٹ ٹھونک دی اور اس نے ایک نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے دوسرا نوٹ اپنی جیب میں ڈالیا پہلا مرلا تو بخیر و خوبی طے پا گیا اب شراب کی باری تھی میں نے ان سے صرف دو گونٹ پینے کی درخواست کی تھی جو انہوں نے مان لی لیکن جب بلیڈر کا موں کھلا اور اس کی میک نتنوں میں کسی تو ان کے موں میں بھی پانی آ گیا وہاں کوئی برطن تو تھا نہیں میری منت سماجت پر پہلے حوالدار نے دو تین لمبے لمبے گونٹ پر لیے پھر ڈریور نے اپنی باری آنے سے پہلے میں نے ایک مرتبہ پھر بلیڈر حوالدار کی طرف پڑھا دیا اور دوبارہ دونوں نے یہی عمل دورایا جب میں نے اندازہ لگا لیا کہ کام ہو چلا ہے تو بلیڈر خود تھام دیا اور موں دوسری طرف کر کے نیچے جھکتے ہوئے کچھ شراب باہا کر باقی بلیڈر پھر انہیں تھما دیا سانسیوں کے گھر کی نکلی پہلے توڑ کی شراب نے چاندمنٹ کے اندر ہی ان کے دماغ گرم کر دیے رہی سے ہی قصر ہوا نے پوری کر دی اور دونوں اب بقیدہ نشے میں جمنے لگے تھے ڈرائیور نے تو انچی آواز سے گانا شروع کر دیا تھا ابھی تک ہم کھیتوں کے سلسلے میں ہی سفر کر رہے تھے اور اس سڑک تک نہیں پہنچے تھے جو سیری ہر گھومنپور کجاتی ہے دوسرا مرلہ بھئی بخیر و خوبی تیپ آ گیا پھر میں نے ایک خاصے لمبے کھیتوں کے سلسلے کے نزدیک پہنچ کر ڈرائیور کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے رکھنے کو کہا مہارات جی ذرا پیش آپ کروں گا میں نے شرابیوں کے سلجے میں بات کی میں بھی کروں گا ڈرائیور کو مکمل چڑ گئی تھی وہ میرا انتظار کیے بغیر جمتا ہوا نیچے اتر گیا حوالدار جس نے اس اسطح میں قریباً دس بارہ بیڑیاں پھونک ڈالی تھی لڑکھڑاتی زبان سے بولا ابے پاگ نہ جانا کیا بات کرتے ہو حوالدار جی اب تو یہ اپن کا یار ہے اور بھاگے تو گولی مار دینا سالے کو میری بجائے ڈرائیور نے نشے سے لڑکھڑاتے ہوئے جواب دیا اور میرا بازو پکڑ کر کھینچنے لگا پھر ہم دونوں بدمست شرابیوں کی طرح جھومتے گاتے قریبی کھیتوں میں جاگو سے حوالدار نے موقع غنیمت جان کر بچے کچھ بلیڈر سے مو لگا لیا اسے کچھ زیادہ ہی مزہ آنے لگا تھا کھیت کے ایک کونے پر تو ڈرائیور بیٹھ گیا اور دوسرے سیرے سے میں اندر جاگو سا پھر اندر ہی اندر بلی کی طرح پنجوں کے بال چلتے چلتے میں کھیت کے دوسری طرف جا نکلا اور اس کے بعد تو جیسے مجھے پر لگ گئے کھیتوں کے بیچوں بیچ میں نے قریباً تین چار کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر دیا نہ جانے اس وقت اتنی طاقت مجھ میں کہاں سے عود کر آئی تھی کہ یا تو یہ حال تھا کہ درد اور تھکاور نے مجھے نڈال کر رکھا تھا یا اب یہ عالم تھا کہ اپنی جسمانی تکالیف سے بے نیاز ہو کر میں پوری طرح مائل بے پرواز تھا اس اسنا میں البتہ میں نے اس بات کا ضرور خیال رکھا کہ میری سمت درست رہے میں کھیتوں کے اندر ہی اندر کس طرف جا رہا ہوں اس کا مجھے علم نہیں تھا اپنے کندے پر رکھی چادر کو میں نے مضبوطی سے کس کر دیہاتیوں کی مانت باندھ لیا تھا خیریت یہ گزری کہ راستے میں کسی سے مڑ بھیڑ نہ ہوئی اس کے علاوہ میں نے اس بات کا بھی خیال رکھا تھا کہ دیہاتوں سے بچ کر سفر کروں کیونکہ کسی دیہات کے نزدیک کابو آنے کی صورت میں مجھے چور سمجھا جاتا اور ان دیہاتوں کی روایت تھی کہ وہ چور کی ٹانگ یا بازو توڑنے کے بعد پولیس کے حوالے کرتے تھے اس سے پہلے نہیں ذرا سکون مجسر ہوا تو زخم ہرے ہونے لگے چھپے کر ابنے سر اٹھایا اور میں ٹھوٹنے لگا یوں لگتا تھا جیسے کسی ماہر لوہار نے میرے جسم پر ہتھوڑے برسائے ہوں خصوصاً پسلیوں کی تکلیف تو بے حال کیے دیتی تھی زخموں سے ٹیسیں اٹھتیں تو یوں لگتا جیسے اب جان گئی کہ گئی بہرحال میں نے زبط قدامن تھامے رکھا اور بغیر رکھے اپنا سفر بھی جاری رکھا راستے میں آنے والے ایک ٹوپو بیل پر کسی نے پگڑی سکھانے کے لیے ڈال رکھی تھی اسے میں نے گلے میں ڈال لیا اور تلوے سہر کے قریب سر پر بانت لیا اب میں مکمل سکھ نظر آ رہا تھا کیونکہ پچھلے آٹھ دس دن سے میں نے داڑی نہیں مڑوائی تھی خدا کا شکر یہ ہوا کہ میرے چہرے پر مارپیٹ کا کوئی نشان نہیں تھا جسم کے گرد میں نے چادر لپیٹ رکھی تھی اس کے علاوہ بھی کمیز پر پینی جرسی نے میلے کپڑوں کو کسی حد تک چھپا لیا تھا ایک کونے سے میں نے ہاتھ مو دوئے اپنے کپڑوں پر تنقیدی نظر دوڑائی اور اتمنان کر لینے کے بعد نزدی کی گاؤں کے گردوارے کی سمت چل دیا جہاں سے گرنطی کے پاٹ کی آواز آنے لگی تھی گردوارے میں حسب توفیق بہت سی متجسانہ نظروں نے میرا خیر مقدم کیا کڑھا پرشاد چک سے ہوئے ایک دو سرداروں نے میرا جغرافیہ بھی پوچھا جو میں نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے بتا دیا زیادہ دیر یہاں ٹھہرنا میں نے مناسب نہ سمجھا اور گردوارے کے لنگر سے چائے پی کر چل دیا مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہوا تھا کہ یہ کون سا گاؤں ہے نہ ہی ڈر کے مارے ابھی تک کسی سے گاؤں کا نام پوچھا تھا بجائے عام راستوں کے میں نے پاکڈنیو پر سفر کرنا مناسب جانا تھا ایک مرتبہ پھر کھیتوں کے لامت نہ ہی سلسلے میں گم ہو کر بالآخر میں دوپہر کے وقت ایک سڑک پر جا پہنچا اپنے صبر و ضبط کا میں نے خوب خوب امتحان لیا تھا سڑک کے کنارے ایک کونے میں ایک سائیکلیں ٹھیک کرنے والے اور نائی نے مل کر ایک درخت کے نیچے ڈیرہ جمع رکھا تھا موقع مناسب جان کر میں نے یہاں داری سے نجات حاصل کی کیونکہ اس علیے میں گھر جا کر میں خامخواہ ان لوگوں کو شک میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا نائی کو تفتیش کا موقع دیئے بغیر میں اس کے ہاتھ پر روپے کا نوٹ رکھ کر آگے روانہ ہو گیا سڑک پر لگے ایک سنگ میل سے مجھے علم ہوا کہ یہ سڑک بٹالک اجاتی تھی قریباً ایک ڈیڑھ فرلانگ کے فاصلے پر میں ایک جگہ بس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا پگڑی کو اب پلکے کی شکل میں میں نے گلے میں لٹکا لیا تھا اور بادی ان نظر میں میں کوئی برہمند زمیندار دکھائی دے رہا تھا قریباً پندرہ منٹ کے جان لیوہ انتظار کے بعد ایک لاری کی شکل دکھائی تھی جو مخالف سمت سے آ رہی تھی کالا کا ٹکٹ لیا اور کونے والی ایک سیٹ پر ٹک کیا ذرا سکون مجھسر آیا تو کہیں سوے فتنے جاک اٹھے زخموں کی تکلیف تو تھی ہی اب بھوک پیاس بھی جان کو آ گئے نکاہات کا یہ عالم تھا کہ لاکھ زبد کے باوجود بلکہ خود بخود جھکی جاتی تھی اپنی ممکنہ جسمانی کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے مجھے خود سے لڑائی لڑنا پڑی اور ذہن و جسم کی اس کشمکش میں بٹالہ بس سٹینڈ قریب آ گیا بس کے رکھتے ہی میں نے قریبی میڈیکل سٹور کا رکھ گیا اور اسپرین کی گولیاں خرید کر نزدیکی ہوتل میں جاک اُسا جب چائے کے ساتھ گولیاں اور بند زہر مار کیا تو کسی حد تک میرے اوثان بحال ہوئے اردگرد کے ماحول کا جائزہ لیا تو چھٹی حس بھی جاک اُٹھی اور میری پھسلتے ہوئے نگاہیں بالاخر اس ذات شریف پر مرتقز ہو گئیں جو ٹک ٹکی بانتے جانے کب سے مجھ پر نظر جمع قریبی میز پر براجمان تھا شاید بس میں ہی اس نے میری حالت کا اندازہ لگا لیا تھا اور اب کسی کارنامے کی امید لیے میرے پیچھے پیچھے یہاں چلا آیا تھا اس کی متشکک نظریں ہی اس کی پہچان کے لیے کافی تھی ذرا دم کو جسمانی اور ذہنی عذیت سے نجات ملی تھی کہ اب نئی افتاد آن پڑی بات یہ نہیں تھی کہ میری گرفتاری کا خطرہ تھا کیونکہ پوچھ گچھ پر میں کسی کو بھی اپنے نام اور ایڈریس سے مطمن کر سکتا تھا لیکن ایمرجنسی ہونے کی وجہ سے اور خصوصاً ایسے سرحدی ازلا میں اس کے بعد جو حوالات کا لمبا سلسلہ شروع ہوتا تھا مثلاً یہاں کس کے پاس آئے ہو کیوں آئے ہو کوئی مقامی شناخت وغیرہ وغیرہ یہ میرے لیے تکلیف دے ثابت ہو سکتا تھا میں بہرحال فوج کو دوکھا دے کر بھاگا تھا اور دشمن کو کمزور جاننا میرے پیشے کے اصولوں کی نفی کرنے کے مترادف تھا میں ایسے حالات ہکیوں پیدا ہونے دوں کہ کوئی میرے متعلق چھانبین کرتا پھرے یہ تھی اصل میں وہ سوچ جس نے مجھے یہاں سے بھاگنے کا مشورہ دیا تھا میں ہوتل سے پانچ دس منٹ کے بعد ہی بیر چلا آیا اب مزید درد سر مول لینے کے لیے میں تیار نہیں تھا فوراں پتھان کورٹ والی بس کا ٹکٹ خرید کر میں اس میں سوار ہو گیا کیونکہ پتھان کورٹ سے مجھے ذرا زادہ راہ مل سکتا تھا اس کے علاوہ مجھے معلومات بھی جلد از جلد منتقل کرنا تھی اس مرتبہ مجھے اگلے دروازے کے قریب ہی جگہ ملی تھی جیسے ہی بس سٹارٹ ہوئی اور میرے موں سے جیب ہون والی مائیدی کے الفاظ ہی بمشکل نکل پائے تھے جب وہی منحوص صورت ڈرائیور کے سر پر لگے شیشے میں ابری شاید بیچارہ مایوز ہو کر گرداس پور لین واپس جا رہا تھا اس اچانک صورتحال سے خامخا میری ہنسی نکل گئی شاید اس نے بھی مجھے بس میں دیکھ لیا تھا کیونکہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تسرات جو اس کے چیرے پر اچانک ملاقات سے ابرے تھے ان کی ایک جلک تو میں نے بھی دیکھ لی تھی مجھے فوری فیصلہ کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا تھا مشکل یہ تھی کہ اب میرے پاس پیسے بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے اور پتھان کوٹ جانا بھی ممکن نہیں رہا تھا کیونکہ اب تو اس کا میرے متعلق شک یقین میں بدل چکا ہوگا مجھے نہ صرف اس سے پیچھا چھڑوانا تھا بلکہ پیسے بھی حاصل کرنے تھے بخار کسی قیفیت مجھ پر تاری ہونے لگی تھی اور لدیانہ پہنچنے سے پہلے میں بیمار ہونے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا کنڈیکٹر والی سیٹ کھول کر وہ اس پر بیٹھ گیا بس اوورلوڈ تھی اس کے اور میرے درمیان آٹھ دس سواریاں کھڑی تھی جیسے ہی بس اڈے سے نکل کر سامنے والی ٹریفک سے بری پری سڑک پر پہنچی میں چلایا اوہ میرا بیگ رہ گیا اور آپ نے آگے کھڑی سواریوں میں سے تیزی سے جگہ بناتا دروازے تک جا پہنچا بس ٹریفک میں انتہائی کم رفتار سے چل رہی تھی میں پھرتی سے نیچے اتر گیا لیکن خالی ہاتھ نہیں دروازے پر لٹکے ہوئے ایک اپ ٹو ڈیٹ سردار کی پتلون کی پچھلی جیب سے ایک بٹوا بھی ساتھ لیتا گیا تھا جیسے ہی میں نیچے اترا اڈے کی طرف جانے والے ایک خالی سائیکل رکشہ کو پکڑنے کے لیے مجھے خاصی دور لگانی پڑی میں اچھل کر پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا یار ذرا جلدی اڈے تک پہنچلنا میرا بیگ رہ گیا ہے میں نے سائیکل رکشہ کے ڈریور کو کچھ پوچھنے کا موقع دیئے بغیر بڑی پریشانی کا مظہرہ کرتے ہوئے کہا میرے چہرے پر اڑنے والی ہوائیاں اور تیز رفتاری سے بھاگ کر رکشہ میں بیٹھنے کی وجہ سے رکشہ ڈریور کو بھی میری حالت کا اندازہ ہو گیا اس نے اپنی ٹانگیں زیادہ تیزی سے چلانا شروع کر دی صرف ایک دفعہ گردن موڑ کر میں نے دیکھا بس رکی ہوئی تھی یقیناً وہ گدہ مو اٹھائے چاروں طرف دیکھ رہا ہوگا اس مرتبہ مجھے اپنی بیترین صلاحیتوں کا مظہرہ کرنے کا موقع ملا تھا میرا اعتماد بڑھ گیا لیکن حد سے زیادہ نہیں خدا کی مدد کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں اور اس کی مدد کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان انتہائی کوشش نہ کر گزرے میرے ایک شفیق استاد کا دور آیا یہ فکرہ میرے لا شعور میں ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو چکا تھا اڈے کے باہر ہی اس کے ہاتھ پر دو روپے کا نوٹ رکھتے ہوئے میں اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیئے بغیر نیچے اتر گیا اس دفعہ میں اڈے میں داخل نہیں ہوا بلکہ اڈے سے باہر ہی امرت سار کی طرف جانے والی ایک بس میں سوار ہو گیا ایک سکھوں والی کنگی نیم برہنا بدن والی ایک لڑکی کی تصویر اور پچاس روپے یہ تھا وہ اساسہ جو اس اپ ٹو ڈیٹ سکھ نوجوان کے بٹوے سے برامد ہوا تھا بٹوے سے میں نے سائیکل رکشہ میں ہی نجات حاصل کر لی تھی اور کنگی اور تصویر کو جونکتوں اسی میں رہنے دیا تھا مسلسل بھاگ دوڑ زینی پریشانی اور رات والی مار نے مجھے جسمانی طور پر پوری طرح تھکار ڈالا تھا لیکن میری قوت ارادی اور اپنے مشن کی صداقت پر یقین نے عظم و عمل کا ایک ایسا حصار میرے گردان دیا تھا جسے اندر گسنا کسی بھی زینی یا جسمانی کمزورے کے لیے ناممکن تھا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اپیسوڈ کا اختتام ہوا کانگر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے تاں کے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ